زہم صاحب ایک تو موجودہ ہائیبرڈ نظام ہے جس کی حصے دار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کیا اس میں سولو فلائٹ کرنے کا دم ہے ایک اس کا جواب دیزئے گا دوسرے اوپر جو دونوں پینلسٹ نے گفتگو کی جو مجھے اس میں سمجھ آئی کہ چاہیے صرف میرا بندہ یا میرے بندوں کی اکوموڈیشن اور ان کی حصے داری یہ چند سو ہیں جو اسیمبلیوں میں بیٹھے ہیں پچیس کروڑ کو اس طریقے سے مطمئن کر پائیں گے وہ بلے شاہ نے فرمایا تھا کہ بلیا کی جانا میں کون وہ جس شناخت کے بہران کی بات کر رہے تھے مجھے تو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ اسی طرح کے شناخت کے بہران کا شکار ہے دیکھیں ویسے تو آپ کو پتا ہے یہ پیروں فقیروں اور کلندروں کی جماعت بھی ہے پیپلز پارٹی تو اس کا کمال ہی ہے کہ وہ خرگوش کے ساتھ خرگوش بن کے دوڑ سکتی ہے اور شکاری کے ساتھ شکار بھی کر سکتی ہے اس وقت بجٹ کے آگے آگے وہ خرگوش کے ساتھ دوڑ رہی ہے اور آپ میرے ساتھ شرط لگا لیں کہ جس دن بجٹ پاس ہونا ہوگا وہ بجٹ کے پیچھے پیچھے شکاری کے ساتھ اس بجٹ کو منظور کرے گی نہ کرے تو جو چور کی سزا وہ میری یہ تو قابلیت کی انتہا ہو گئی پھر بقول آپ کے جی قابلیت کی انتہا بلکل اب دیکھیں مقصد کیا ہو سکتا ہے ایک مقصد وہ ہے جو بھی بتایا گیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ نچوڑنا چاہتی ہے حکومت کو جو وعدے تھے وہ پورے کروانا چاہتی ہے بینیفٹس لینا چاہتی ہے خاص طور پر پنجاب میں افتغار صاحب نے کہا اس کا حق بھی ہے بلکل ہوگا ہو اس کا حق لیکن پنجاب میں اس کے بندے کدھر ہیں بارہ زلوں کی بات ہو رہی ہے کیا بارہ زلوں سے اس کے ایم پی اے بھی منتخب ہوئے ہیں ایم این اے بھی منتخب ہوئے ہیں اس کے منتخب لوگ ہی کتنے ہیں اور یہ جو موڈل جس کے پیچھے وہ گئی ہے پیٹنج والا موڈل کہ حکومت سے لو اور آگے کچھ باتو اور لوگ خوش ہو جائیں گے اور ساتھ ہو جائیں گے وہ تو نہیں چل رہا نا تو لگتا یہ ہے کہ ایک دوسری بات زیادہ اس وقت اہم ہے وہ ہے آپٹکس کی گیم کہ کیسے وہ نظر آنا چاہتے ہیں وہ نظر آنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو بجٹ تمہیں تکلیف دے رہا ہے اس بندوق کے پیچھے ہم نہیں ہیں ہم تو اس کے خلاف ہیں ہمارا تو دل بلکل نہیں چاہتا کہ اس بجٹ کی سپورٹ کریں ہم سے تو یہ بلکل پوچھائی نہیں گیا دیکھو ہم تو ریاست میں ہیں حکومت میں نہیں ہیں ریلی کیا آپ نے ایسے اوڈے لیے ہیں جس کا واقعی حکومت سے کوئی تعلق نہیں اور آپ حکومت کا حصہ ہیں نہیں بھی کیا یہ کمیونیکیشن کی بھی جا سکتی ہے اب اس کے پیچھے کیا بات ہے مگر جو چیئرم سینٹ کہہ رہے ہیں وہاں اصل بات تو یہ بھی ہے کچھ رٹن اگریمنٹ بھی موجود ہے حکومت سازی کے وقت کا جس پہ کہہ رہے ہیں کہ عمل درامت کیا جائے جی دیکھئے وہ موجود ہے وہ اس سے پہلے بھی زور دے سکتے تھے صرف اس وقت زور دینے کی ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی ایک دن میں کسی وقت حکومت گرا سکتی ہے صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ بجٹ پاس نہیں کرے گی تو حکومت گر جائے گی وہ ایک ہفتہ پہلے ایک مہینہ پہلے دو مہینے پہلے آج سے ایک مہینے بعد جس دن بھی فیصلہ کرے اس دن حکومت گر جائے گی پیپلز پارٹی کے بعد یہ کوالیشن گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں چل سکتی پیپلز پارٹی کروشل ہے اس میں بجٹ کو استعمال کرنے کی ضرورتی نہیں ہے وہ کسی دن نوٹس دے سکتے ہیں صدر زہداری کسی بھی وقت وزیرعظم کو کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لو اور پیپلز پارٹی کے بغیر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے گا تو یہ وہ بات بنتی نہیں ہے کہ بجٹ کے ہی موقع پہ وہ سارا کچھ کہیں یہ نوٹس وہ کسی وقت بھی دے سکتے ہیں اس عمل درامت پر وہ کسی وقت بھی مجبور کر سکتے ہیں تو اگر یہ بجٹ کے وقت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے کچھ اور مقاصد ہیں صرف وہ لکھیوئی تحریر نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے ایک طرف زرداری صاحب کی سٹریٹیجی ہے جب الیکشن سے پہلے انفیکٹیو سٹریٹیجی انہوں نے بنائی تھی کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کر چلیں گے آرڈر بھی یہی آیا تھا تیہ ہو چکا تھا کہ وہ پی ڈی ایم میں شامل ہوں گے کچھ بھی ہوتا اس حکومت میں تو انہوں نے آنا ہی تھا دوسری طرف ایک بلاول کی سٹریٹیجی تھی جو مقبول لیڈر بننا چاہتے تھے جو اپوزیشن میں جانا چاہتے تھے اب ظاہر ہے ہوا وہی جو زرداری صاحب نے کیا لیکن بلاول صاحب کی سٹریٹیجی کا بھی تڑکہ لگا دیا گیا تو نتیجے میں کچھی لسی بن کر تیار ہو گئی کہ بلاول صاحب کو خوش کرنے کے لیے وزارتیں نہیں لیں اور ساتھ ساتھ یہ تڑکہ لگا رہے ہیں اپوزیشن کا حکومت بھی شابل ہے میرا خیال ہے کہ یہ سٹریٹیجی بہتر ہے وہ وزارتوں میں جائیں ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور کچھ کر کے دکھائیں چلیں آپ کیا رہے ہیں آخر میں کہیں گے جمہوریت بہترین انتظار میرا خیال ہے کہ آپ توقع کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی وفاق میں اور یہی مطالبہ کچھ اور لوگوں کا بھی ہے میں نہیں توقع کرا پیپلز پارٹی کے بھار کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا بھار ایسا ہے میں یہ کرز کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اگر چاہے تو حکومت ختم ہو جائے گی پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی سر وہ تو بجٹ بھی پیش نہیں کر رہے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں وہ نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں وہ نہیں کریں گے حماد صاحب میں آپ کی جانب آؤں یہاں پر ازلا کی بات ہوئی پیپلز پارٹی کے پنجاب کے اندر انتظامی معاملات اور کچھ حصہ چاہیے یہ سارے چل رہے ہیں پنجاب میں منڈیٹ مریم نواز کا ہے نون لیگ کی رٹ کا بھی سوال ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز مطالبات پورے کر سکتی ہیں تو کس حد تک کہ کر سکتی ہیں ایک ہم نے معاملہ گزشتہ دور میں بھی دیکھا جب عمران خان نے پنجاب کے اندر اکوموڈیٹ کیا پی ایم ایل کیو کو کہ ان کے جو ازلا تھے وہاں ان کو فسلیٹیٹ کیا اور ان کے ہاتھ میں وہاں کا انتظام رہا مریم نواز کے لئے کس حد تک ابھی ابزیغم صاحب نے تو بارہ ازلا کہتی ہے اگر واقعی بار ہے کیا ممکن ہے کیا نہیں دیکھیں اس کو پنجاب کو اس طرح الہدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا یہ ایک پیکج ہے اوپر بھی ایک بات چل رہی ہے اور اوپر ان کی ضرورت ہے جیسے آپ سب کہہ رہے ہیں کہ انہی کی بنا پر تو حکومت قائم ہے یہاں پر تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ایک بارگین جو اوورال ہو اس کا ایک پارٹ تو ہو سکتی ہے لیکن یہ فوکس کہ پنجاب میں صرف یہ کیا جائے ایسا کوئی یہاں پر دباؤ موجود نہیں ہے یہ دباؤ آئے گا تو اوپر سے آئے گا اور اوپر کا کتنا دباؤ مریم نواز قبول کرتی ہیں یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے اچھا جو ہم نے دوستوں نے تو خیر سارے پہلو اور ہر جہد سے اس موضوع پر بات کر لی مجھے ایک لائٹ بات بھی ذہن میں آئی کہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے کس طرح مدد کی ہے مسلم لیگ کی کہ انہوں نے ساری توجہ ہی ہٹا دی ہے سنی اتحاد کے شور سے اور جو ہنگامہ آرائی تھی اور جو ہیگ لائنز لگنی تھی ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت کیا ہے لیکن unwittingly انہوں نے ایک طرح سے مدد بھی کی ہے اچھا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ان کے بغیر قائم نہیں رہے گی حکومت اگر صدر صاحب انہیں کہہ دیں کہ آپ ووٹ لیں تو کیا ہوگا یہ باتیں کاغذ کی حد تک تو ٹھیک ہیں یعنی ڈیوائٹ کے لیے لیکن اصل بات یہ ہے جیسا کہ آپ نے بھی گفتور کے آغاز میں کہا کہ یہ ہائیبریڈ حکومت ہے یہ بھی یعنی ہائیبریڈ 3 کہ لیجی تو ہائیبریڈ حکومتیں جو ہیں وہ ایک ان حکومتوں کو یعنی اس نظام کو آپ ایک بندوبست کہتے ہیں تو بندوبست جب ہوتا ہے تو اس کے گیرنٹورز ہوتے ہیں یعنی اس کے زامن وہ وجود ہوتے ہیں اسی زمانتوں کے تحت تو صدر صاحب وجود میں آئے ہیں اسی کے تحت تو گورنر لگتے ہیں اسی کے تحت اب وہ چاہتے ہیں کہ نیچے تک آئیے یعنی ڈیپٹی کمیشنر کے لیول تک آئیے یعنی ایک ارینجمنٹ ہے تو وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے سے اگری کیا تھا تو اسی طرح کی باتیں ہوگی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں لگتی ہیں لیکن حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ باتیں عام ہو جاتی ہیں پھر دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ بلاول صاحب اور طرح سوچتے ہیں اور زرداری صاحب اور طرح سوچتے ہیں یہ سو فیصد درست بات ہے اس کے شواہد موجود ہیں اور یہ انٹرنلی ان کے حلقوں سے خبر بھی آتی ہے کہ زرداری صاحب چاہتے تھے کہ حکومت میں شامل ہوں وہ اب بھی چاہتے ہیں لیکن بلاول صاحب ذرا زیادہ ایمبیشس ہو گئے انہوں نے کہا بھئی وہ سچی بات ہے کہ یہ بھی خبر آتی تھی وہ اس حق میں ہی نہیں ہے کہ زرداری صاحب صدر بنیں کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وزیر آزم اور صدر دونوں ایک پارٹی اور ایک صوبے کے تو نہیں ہو سکتے ہیں لہٰذا ان کی یہ خواہش تھی آغاز میں کہ ہمیں ذرا سے یہ مندمل ہو جائیں زخم نو مئی کے تو وہ دوبارہ بھی کوشش کریں گے آپ دیکھیں گے ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میری وزارت عظمہ کے لیے یہ بہترین اسیمبلی ہے پیپلز پارٹی جہاں پر طاقت رکھتی ہے جس صوبے میں اور جتنی میکسیم سیٹیں لے کر آ سکتی آنگے بھی ان کے خیال میں جو موجودہ اسیمبلی کا ارینجمنٹ ہے وہ بہت اچھا ہے ان کے لیے اور سوٹ کرتا لیکن زرداری صاحب کا خیال ہے کہ یہ حکومت پانچ سال کے لیے لائی گئی ہے اور پانچ سال حکومت سے باہر رہنا کوئی دانشبندی کا فیضلہ نہیں ہوگا اس لیے وہ باربار ان کو سمجھاتے ہیں کہ حکومت میں حصہ لو اب یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ریلہ گزر جائے مہنگائی جو ہونی ہے جیسا آپ کی ریپورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ مہنگائی ہونے جا رہی ہے اتنے جب ٹیکسز لگیں گے تو مہنگائی تو ہوگی تو جب یہ ریلہ گزر جائے گا اور جب پی آئی اے کا مسئلہ ہو جائے گا تو ہم پھر حکومت میں شامل ہو جائیں تو مطلب حمان صاحب یہ تو پھر آپ کی گفت کو کنکلوڈ کروں کہ بندو بس جو ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی ہلجل تو سکتی نہیں زیادہ ایک لیندین کا دباؤ ہے وقتی عبال ہے وہ امپورٹنٹ بجٹری معاملات کے بعد بیٹھ جائے گی یعنی اگر میں کنکلوڈ کروں تو میں کہوں گا کہ یہ غمزے عشوے آدائیں ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں میرا مطلب ہے یہ معشوق آنا طرزہ بر ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ریایتیں مل جائیں غزنبی صاحب نے اپنی موجودگی کا بھرپور احساس دلا دیا اور پھر سہولت بھی دے گئے یہاں پر اس طریقے سے کہ سنی اتحاد کاؤنسل کا شور پیچھے رہ گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نون کا یہ جو رویہ اور تعلق ہے وہ ہائی لائٹ بن گیا